ہلو اسلام علیکم کیا حال چالیں آپ لوگوں کا منو کی ڈائیری کے پہلے پیچ پر آپ لوگوں کو ویلکم ہے صبح ہو گئی ہے اور پانچ بجے اٹھنے کے بعد چھ بجے تک اپنے تصویحات نماز دن سب سے فارغ ہو کر کچن میں آتے ہیں تو یہ ٹائم ہو جاتا ہے تو بس اسی طریقے سے دن کا آغاز ہو گیا ہے تو بس تھوڑا سا یہ ٹائم ہوتا ہے جسے میں ایک ذرا سا سوچتی ہوں یا بلکہ آپ لوگوں کو بھی یہی کہوں گی کہ ایک اپنا می ٹائم ہوتا ہے بہت تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے اگر اس ٹائم کو آپ انجوائی کر لیتے ہیں تو پھر آپ فرنکی موڈ میں نہیں ہوتے اور بچوں کو بہت اچھی طریقے سے ویلکم کرتے ہیں تو بس اس دن کا آغاز ہو گیا ہے اور یہاں پھر میں اپنے لیے ایک ہوت ڈرنگ تیار کر لیتی ہوں کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے وہ یعنی کہ لانگ کا ہو جائے زیرا کا ہو جائے دارجینی کی ہو جائے تو کوئی بھی ہوت ڈرنگ آپ نے لیے ریڈی کر لیتی ہوں اس سے بھی آپ کا جیسے کہ آج کل سردیاں چل رہی ہیں تو اس میں بہت اچھا آپ کو پرسکون کرتی ہے ایک طریقہ سے جب آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹائم دے لیتے ہیں صبح کے ٹائم میں خاص کر تو پھر آپ کا پورا دن جو ہے وہ بہت کام گزرتا ہے اور آپ بالکل بھی جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے کام کو اپنے اپنے برڈر نہیں فیل کرتے ہیں تو بس اسی طریقے سے دن کا آغاز کریں اور اس کو امید کرتا ہوں انجوائے بھی آپ بہت کریں گے تو یہاں پر یہ میری ہارڈنگ تیار ہو گئی ہے بس اب اس کو میں انجوائے کروں گے اور ساتھ ہی آپ لوگوں کے جو میسیجز ہوتے ہیں کامنٹس ہوتے ہیں ان کا میں خواب دیتی چلتی ہوں ضروری نہیں ہوتا کہ روز کی ایک ہی پی جائے یا ایک ہی ہوت ڈرنگ پی جائے اس کو ہم چینج کرتے رہتے ہیں تاکہ جو ہے آپ کو آپ انجوائے کر سکیں ٹائم کو چیز کو اور لمحوں کو بس یہاں پر آپ کی میسیجز پڑھ کے آپ کی کامنٹس پڑھ کے ایک خوشی ہوتی ہے بس اس ٹائم کو میں انجوائے کر رہے ہوں اور اسی ٹائم پر بچے بھی اٹھ گئے ہیں بس اب یہاں سے بچوں کے ناشتے کا ان کو دیکھنے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے تو بس ان کے ناشتے کے میں تیاری کرلوں گی یہاں پر بچوں کے ناشتے کے لئے کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے یا آپ نے ایک ہی چیز دینی ہے یا کوئی بھی چیز آپ انہیں دے سکتے ہیں تو جو بھی سیزن کے فروپس ہوتے ہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ وہی فروپس ان کو میٹشیک میں یا ان کو کھانے میں دیا جا سکیں تو یہاں پر کچھ سٹرابریز وغیرہ لے کر میں نے کہا کہ آج ان کے لئے ملشیک بنا لیا جائے کھانے میں بھی پینے میں بھی مزے دار ہوتا ہے اور سٹرابریز کھانے میں بھی بچے بہت مزا لیتے ہیں تو پہلا چھوڑا سا کاؤنٹر کو ساپ پھر کے میں بچوں کے ناشتے بھی تیاری شروع کروں گی بچوں کے لئے بچوں کے لئے صبح کے ٹائم میں چائے بھی لے سکتے ہیں جوس بھی لے سکتے ہیں ملشیک بھی لے سکتے ہیں بس یہ ہوتا یہ ہی ہے کہ جیسے جیسے موسم کے پھل ہوں اسے ساپ سے میں انہیں ٹائم کر لیتی ہوں دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ پلین ملک بھی پیسک پیتے ہیں اور جو چیز بھی ان کو پسند ہوتی ہے جو چیز بھی وہ کہتے ہیں وہ میں ان کو بنا کر اس ٹائم پر ہی کر لیتے ہیں ملشتہ وغیرہ کوئی پلین نہیں ہوتا ہے لیکن بچوں کے یہ ایک عادت بہت اچھی ہے کہ جو بھی ان کو دیا جائے وہ بہت آرام سے اور بہت پیار سے اس کو کھاتے ہیں تو یہاں پر میں چینی کی وجہ شہد کا استعمال کر رہی ہوں کیونکہ بچوں کو میچھا تو ضرور چاہیے اس کے اندر اسٹرابریز بے شک بہت میچھی ہوں لیکن ان کو اوپر سے تھوڑا سا کوئی نہ کوئی میچھا ہونا ضروری ہوتا ہے تو چینی کو آوائیڈ کرتے ہوئے یہاں شہد کا میں استعمال کر رہی ہوں اگر بچے اچھی طریقے سے کھا لیتے ہیں یا سمجھ لیں کہ ناشتہ ان کا اچھا ہو جاتا ہے ہیوی تو نہیں کاؤں گی کیونکہ یہ ناشتہ تو اتنا ہیوی نہیں ہے بس ایک ناشتہ ہے ہیوی ناشتہ تو ہمارے دماغ کے اندر یا ذہنوں میں یہ چیز ہوتی ہے نا کہ پراتھوں کا یا دیسی ناشتے جو ہوتے ہیں وہ ہی ہیوی ہوتے ہیں تو یہ ایک اچھا سا ناشتہ ہے بچے کا فیوریٹ ہے اس لئے بچے انجوائے کرتے ہوئے اس کو کھا لیتے ہیں تو بس بچے اچھا کر لیں یا اپنا کوئی بھی میل لے رہے ہیں وہ دل سے اور انجوائے کرتے ہوئے مزہ لے کر لیتے ہیں تو ماں کو خوشی ہو جاتی ہے کہ ہمارے بچے نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا ہے یا ناشتہ کر لیا ہے اور اگر ان کے منپسند برتنوں میں انہیں سرف کر دیا جائے تو پھر وہ اس کو انجوائے کرتے ہوئے اپنا پر میل کھا رہا ہوں تو چلیں یہاں پہ ان کی ڈرنک تیار ہو گئی ہے ساتھ یہ تھوڑا سی سٹرابریز ہیں میں نے یہ بھی کٹ کر کے رکھ لو شاید یہ بھی بچے کھا لیں اس طریقے سے اب یہ جو بول میں نے ان کے لئے کلر فل سے رکھے ہوئے ہیں اس کا مقصد یہ ارگز نہیں ہے کہ بہت زیادہ یہ بچے توڑ دیں گے بلکہ ان کی سٹراب کی وجہ سے میں نے یہ بولز بہت زیادہ ڈھونڈے اور پھر کہیں جا کے مجھے یہ ساکھوں سے ملے اس میں بچے بہت آسان کے ساتھ کانفلیکس کھا لیتے ہیں اور بچاوہ جو دودھ ہوتا ہے اسے پھی لیتے ہیں بچے اپنے ناشتہ کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ میں اپنا ناشتہ بھی تیار کر لیتے ہوں آج بچوں کے ساتھ ساتھ میں بھی سیجر لے لیتے ہیں یہاں پر جو بھی آپ کی سیزن کے فروٹس ہوں آپ اسے ڈالیں اور انجوائے کریں یہ کانفلیکس میں نے ڈائیٹنگ کے حساب سے لیے تھے کہ میں ان شاء اللہ شروع کرتی ہوں پہلے اس سے پہلے فٹنس کے اس سے پہلے میں فٹنس کے لے رہی تھی وہ بھی اچھے تھے یہ والے بھی اچھے تھے اس کو ضرور ترائی کیجئے گا اس میں جو بھی آپ کی سیزن کے فروٹس ہوں بیریز ہو گئی سٹرابریز ہو گئی یہ آپ اس میں ڈالیں تو بہت مزیدار سا ہے سمجھ لیں ایک پورا میر ہوتا ہے ایک ناشتہ ہوتا ہے آپ کو انرجیٹک اپنے کے لئے تو بس اس کو میں اس میں ڈال لیتے ہوں لیکن یہ میں اس کو الٹا نکلا ہے اس میں سے یہ اس میں ڈال دوں گی اور بچے کو میں کنٹینر میں شفٹ کر دیں گے ٹھیک ہے بس اتنا نینہ ہم نے تقریباً ایک مٹھی کر لیں فل ہینڈز سمجھیں آپ اس کے اندر آٹا دیں گے چلنجی بس یہ ہمارا ہو گیا اس کے اندر باقی میں اس کو کنٹینر میں شفٹ کر رہی ہوں تاکہ نیکس ٹائم بھی ایزی لینا اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بس میرا بھی نائسہ تیار ہو گیا ہے چیزوں کو میں یہاں سے ہٹا دیں تھوڑی سی بہریز اور میں نے اس کے لئے بس جی اس کو ہمارے سائی پر کر دیتے ہیں بچوں کا نائسہ نے بٹ چکا ہے اور جو انہوں نے سٹرابریز نہیں کھائیں اس کو میں ریپ کر کے رکھ رہی ہوں تاکہ تھوڑی سی دیر میں بچے کھا لیں گے ساتھی ٹیبل بھی سمٹ گئی ہے اور برطنوں کو میں پہلے جو ہے ڈش واشر میں لوٹ کر دوں گی باقی کے جو برطن جو ڈش واشر سیف نہیں ہیں یا ڈش واشر میں میں سمجھتی ہوں کہ خراب ہو جائیں گے ان کو پھر میں ہاتھ سے واش کر دوں گی اور ابھی تھوڑے ہی برطن ہیں لحاظہ میں اس میں تھوڑے سے ہی برطن رکھ کے اس کو بند کر دوں گی لیکن اس کو آن نہیں کروں گی لنچ میں میں اس کو لنچ کے بعد اس کو باقی کے برطن لگا کے اس کو آن کر دوں گی اور بچے بے برطنوں کو میں یہاں پر دھو رہی ہوں اور اس کے ساتھ یہ آپ منوں کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اللہ ڈائری کے کسی نئے پیج کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ آپ کو ہا رہی نہیں揚ید بسارم لا آپ اگل آپ میں چڑے ども